اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ created with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم بات کریں گے آپ کو آج ہم آپ کو بتائیں گے best anti aging tips کے بارے میں یعنی اگر آپ چہرے کی جھریوں کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ چہرے کی جھریوں کی وجہ سے یا اپنے چہرے کی جلد کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہیں اپنی عمر سے بڑے لگتے ہیں محسوس ہوتے ہیں تو آپ ان tips پر عمل کریں تو ہم آپ کو guarantee دیتے ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ بہ آسانی اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے یعنی اگر آپ کی عمر 35 سال ہے تو آپ اگر ان tips پر عمل کریں گے تو آپ 20, 22, 23, 24 سال کے نظر آئیں گے انتہائی آسان tips ہیں اگر آپ ان tips کو follow کر لیں تو best anti-aging tips مانی جاتی ہیں یہ آپ کے چہرے کے لیے بہت مفید ہیں چہرے کی جلد پر ایک تو رونک لائیں گے دوسرا آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے اس میں بھی یہ بہتری کریں گے جب آپ کی چہرے کی جو جلد ہے وہ بہتر ہو جائے گی جب وہ صحت مند ہو جائے گی تو اوٹومیٹکلی آپ کی جو رنگت ہے اس میں نکھار دکھائی دے گا اوٹومیٹکلی آپ کی چہرے کی جو رنگت ہے وہ white نظر آئے گی آپ کا چہرے کی جو رنگت ہے وہ گوری محسوس ہوگی انتہائی آسان یہ tips ہیں آپ نے بس انہیں اپنے روزمرہ کے شیڈول میں add کر لینا ہے اور آپ نے بس روزمرہ انہیں استعمال کرنا ہے ان کی عادت ڈال لینی ہے اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے دوسرا آپ انشاءاللہ تعالی صحت مند زندگی گزاریں گے جو کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا ناظرین اب ہم آپ کو بات کر بتاتے ہیں ان best anti aging tips کے بارے میں دوستو سب سے پہلی جو tip ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ اپنا چہرہ بقائدگی سے دھویا کریں روزانہ آپ بقائدگی سے اپنا چہرہ دھویا کریں اچھی طرح اس کے لئے آپ کوئی بھی اچھا سا مایاری سا سوپ یعنی سابون استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کے چہرہ جو ہے اس کو حفاظت ملے نہ کہ آپ کے چہرے کی جلد کو نقصان پہنچے دوسری جو ہے وہ ہے آپ نے روزانہ عادر ڈالنی ہے بقائدگی سے ورزش کرنے کی روزانہ صبح آپ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلنے کے بعد آپ روزانہ کوشش کیا کریں آپ کم از کم دس سے پندرہ منٹ آپ واک کیا کریں ورنہ کئی اور اچھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں جوگنگ آپ کر سکتے ہیں جوگنگ ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ جوگنگ ہمیشہ آپ شام کے ٹائم کیا کریں صبح کے ٹائم آپ واک کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پندرہ منٹ واک کریں اس کے ساتھ اگر آپ ایکسرسائز کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ورزش کرنا چاہتے ہیں تو ورزش بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھی ورزش واق بھی بہترین ورزش ہے بقائدگی سے آپ نے ورزش کرنی ہے تیسری جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کی نمی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اور چہرے کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کوئی سا بھی اچھا اور مایاری مویشترائزر استعمال کریں آج کل بہت سے مویشترائزر بازار میں آئے ہوئے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں آپ نے اچھا اور مایاری لے لینا ہے اور وہ رزانہ آپ اپنے چہرے کے لیے پر استعمال کیا کریں دوسری جو چوتھی ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے اپنے چہرے کو تیز دھوپ سے بچانا ہے آپ اپنے چہرے کو تیز دھوپ سے بچائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جب باہر دھوپ میں نکلیں تو آپ سنگلاسیز کا بھی استعمال کریں تاکہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی تیز دھوپ سے اور اس کی ہیٹر سے وہ بچ سکیں اب جو ہے ہم آپ کو ایک اور ٹیپ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ بقائدگی سے استعمال کرنا ہے بقائدگی سے آپ پانی استعمال کیا کریں اور روزانہ نو دس گلاس پانی آپ پی لیا کریں جب آپ روزانہ اس مقدار میں پانی پییں گے تو آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچیں گے جب آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچیں گے جب آپ اتنا پانی پییں گے جتنا آپ کی جلد کو ضرورت ہے آپ کے جسم کو ضرورت ہے تو آپ کی جو جلد ہے وہ ہائیڈریش رہے گی آپ کی جلد جو ہے اس کی نمی برقرار رہے گی اور آپ کی جلد جو ہے وہ توانہ رہے گی اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بات ایک اور اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیند کو آپ ہمیشہ پوری کیا کریں ہمیشہ آپ اچھی اور بہترین پرسکون نیند سویا کریں اور اپنی نیند کو پورا کیا کریں ہر جب انسان سوتا ہے تو انسان کو جب نیند پوری ہوتی ہے اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ رات کو جلدی سویا کریں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھ سکیں اور لگ بگ آپ کی نیند جو ہے وہ چھ سات آٹھ گھنٹے کی پوری ہو سکے ضرور اپنی نیند کو پوری کیا کریں اگر آپ اپنی نیند کو پوری کیا کریں گے تو آپ کے چہرے پر ایک رونک رہے گی آپ کے چہرے پر رونک محسوس ہوگی اور آپ کا جو مزاج ہے وہ بھی بہت بہترین رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہا کریں خوش رہنے کی عادت ڈالیں کیسے بھی حالات ہوں خود کو خوش رہنے کی عادت ڈالیں خوش رہنے کی عادت بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پرسکون رہا کریں پرسکون زندگی گزارہ کریں جو اس سے اگلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سگرٹ وغیرہ اور بازاری چیزیں جو ہیں مختلف چیزیں ان سے آپ نے مکمل اجتناب کرنا ہے ان سے پرہیز کرنا ہے ان کو نہیں استعمال کرنا بازاری اشیاء جو بھی ہیں بازاری کھانوں سے بھی آپ نے بچنا ہے بازاری کھانوں سے مکمل آپ پرہیز کریں اور بچ کر رہیں اور دوسرا بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں صحت مند کھانا کھائیں اور قدرتی کھانا کھائیں بازاری چیزوں سے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ نے ہر صورت بچنا ہے اور اس سے مکمل اجتناب کرنا ہے پرہیز کرنا ہے ناظرین یہ نو ٹپس تھیں اگر آپ ان نو ٹپس پر عمل کر لیں گے تو آپ یقین کریں آپ اپنی عمر سے جو ہے وہ چھوٹے دکھائی دیں گے آپ کے چہرے کی رنگت میں نکھا رہے گا آپ کی اٹریکشن میں اضافہ ہوگا یہ بہترین انٹی ایجنگ ٹپس ہیں اور یہ ایسی انٹی ایجنگ ٹپس ہیں جن پر بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور انہیں بہت سے فائدہ ہو رہا ہے آپ بھی انہیں ضرور آزمائیے گا تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ان ٹپس کے بارے میں آپ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے گا دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ ان سب کا بھی فائدہ ہو created with free version for non-commercial use آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں